مارکی پردیش کے گورف کی اس قریب میں ہم آپ کو پدمشری سے سمانت سارنگی وادک استاد عبداللطیف خان صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں سنگیت تینگری گوالیر کے پاس گوہت کاؤں میں جن میں خان صاحب نے اپنے پتہ استاد چھوٹے خان اور اپنے چاچا جی ادھے خان ایون بڑے تاؤجی حدو خان کے سنرکشن میں سنگیت سیکھا بعد میں انہوں نے بڑے غلام سابر خان جی امبالے والے سے سارنگی سیکھی بھلک بھگ پچیس ورشوں تک آل انڈیا ریڈیو بھوپال میں کرمچاری کا لکار رہے ستر کے دشرت میں بھوپال ریڈیو سٹیشن کے تتکالی ندیشک نے ان سے پوچھا تھا کی بھگ کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا میں پچیس وادی انتر بجاتا ہوں ندیشک نے کہا مجھے کورا ڈائریکٹر مت سمجھو میں میوزک سمجھتا ہوں تب لطیف خان جی نے انہیں پہلے ستار پھر ہارمونیم اور تبلہ سنایا ندیشک ان کی پرتبہ دیکھ کر بولے میں نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا خان صاحب اوچی شرینی کے کلاکار اور نیک دل انسان تھے جب انہیں پدمشری سے نوازا گیا تب لوگ کہنے لگے لطیف صاحب آپ تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں آپ کو تو پدمشری ملا ہے وہاں عدب سے کہتے نہیں میں پہلے بھی عام آدمی تھا اور آج بھی ہوں ساری زندگی اس کا اثر خود پر نہیں پڑھنے دوں گا مدھپردیش کے ایسے مہان بیقتیوں کے بارے میں جاننے ہی تو آپ ہم سے جڑے رہے موسیقی